اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرپل سوام پین کے بارے میں دوستو اسے ہم لوکل زبان میں نیلا کوکڑ بھی بولتے ہیں مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہے بڑا ہی خوبصورت پرندہ اور چل کوکڑیوں میں سب سے بڑا ہوتے ہیں دیکھنے میں دوستو یہ بڑا ہی خوبصورت ہے لمبی اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں جو کہ گلابی کلر کی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو اس کا کانٹراس ہوتا ہے اس کے جو کلرز ہوتی ہیں وہ بلو ہوتا ہے گرین ہوتا ہے اور پرپل ہوتا ہے اور جو اس کا ناک ہوتا ہے اوپر سے جو چونچ ہوتی ہے اس کی وہ بھی ریڈ کلر کی ہوتی ہے بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے اور کافی وزن والا پرندہ ہوتا ہے یہ تو دوستو کیا یہ پرندہ حلال ہے یا حرام ہے تو ظاہر سی بات آپ سب کہو گے یار یہ حلال ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ حلال ہے پر دوستو میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھانے لگا ہوں جس کو دیکھ کر آپ سب سوچو گے یار یہ حرام بھی ہو سکتے ہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کو پنجے سے کھاتا ہو ابھی دیکھا ہوگا یہ دیکھیں نا یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ نا پانی میں کھڑا ہو کر مطلب کھانا کھا رہا ہے وہ بھی پنجے کی مدد سے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھے گا کوئی بھی دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ حرام ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی دی گریٹر کوکل کے متعلق جسے ہم کمادی کوکڑ بولتے ہیں تو اس میں وسیم بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجے سے شکار کرنے والا جیسا کہ جو پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے جیسے باز شکرا وہ اٹیک ہی پنجے سے مطلب کرتا ہے پہلا ٹھیک ہے نا تو وہ پرندہ جو ہے وہ شکار کرنے والا جو پرندہ ہے جیسے شکرا باز چیل وغیرہ یہ پرندے حرام ہیں اور یہ جو پرپل سوام پہننے یہ اٹیک نہیں کرتا اپنے شکار کے اوپر پہلے اس سے چون سے مارتا ہے پھر مطلب کے پاؤں میں راک کر اپنا مطلب کے کھانا وغیرہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے کھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حرام ہے حرام وہ پرندہ ہے جو پنجے سے مطلب اٹیک کرتا سارا کام ہی پنجے سے لے رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ کام جو اپنے موں سے لیتا ہے اور باقی جو کام ہے اپنا دوسرا اس سے پیر سے بھی لے رہا ہوتا ہے جب اس کو مطلب پتا ہو کہ یہ میرے موں کے بس کی بات نہیں ہے اب میں اسے پاؤں سے مطلب کچھ لگو چل کے میں اس کا نا مطلب صاحب کتاب لگا کر اس کو کھاؤں گا ٹھیک ہے نا گریٹر کوکل کمادی کوکڑ بھی حلال ہے یہ سو پرسنٹ حلال ہے اور اس کے علاوہ جو نیلا کوکڑ ہے یہ بھی سو پرسنٹ حلال ہے تو کوئی اس میں دکت نہیں ہنڈر پرسنٹ دونوں پرندے حلال ہیں اور یہ جو نیلا کوکڑ ہے یہ تو حلال ہے ہر شکاری اس کا شکار کرتا ہے مگر جب پہلی دفعہ کوئی بندہ اس کو پنجے سے کھاتے ہوئے دیکھے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی سوچے گا کہ یار یہ پرندہ حرام ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھنے میں بلکل ایسا ہی لگتا ہے مگر حقیقت اس کے برعکس ہے یہ پرندہ بلکل حلال ہے تمام شکاری اس کا شکار کرتے ہیں آپ کسی بھی سینئر سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو گریٹر کوکل کے مطلق بھی بتا دے گا اور اس کے علاوہ یہ نیلا کوکڑ کے مطلق بھی بتا دے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو لازمی اس میں سے کچھ انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کو واقعی میں ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کر دینا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تاکہ ایسی ہی مزید نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹسکوشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیا